بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے ایک دیسی اور افیکٹیو دوائی بتاؤں گی جو کہ بہت سستی بھی ہے اور بہت مفید ہے یہ دوائی نزلہ زکام پھرپڑوں کے انفیکشن اور نمونیا اور بخار کے علاج کی بہت پورا اثر دوا ہے اور دیسی دوائی ہے اس لیے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ میں اس دوائی کی تفصیل میں جاؤں آپ پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں اس دوائی کا بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے اس کے لیے تین چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ست اجوائن ایک تولہ یہ ست اجوائن ہے یہ ایک تولہ لیا ہے میں نے اس کے بعد مشکافور ہے انڈین مشکافور ایک تولہ اس کے بعد پیپر منٹ کرسٹل ایک تولہ اور ایک حالی بوتل ساف ستری یہ لے لیں ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے آپ نے اس بوتل میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد تقریباً چھ سات کنٹے اس کو بند کر کر رکھ دینا ہے میں مکس کر رہی ہوں تینوں دوائیاں میں ملا کے بوتل میں ڈال دوں گی اس طرح سے یہ ایک ہو گئی اب یہ دوسری دوائی مشکافور اب یہ تیسی دوائی چا تا دوائیم بس یہ خیال رہا ہے کہ جیسے ہی آپ دوائی لے کر آئیں ان کو فوراً مکس کر دیں کسی بھی اچھی سی بوتل میں ان کو کھلا نہیں رکھتے یہ فوراً اوڑ جاتی ہیں یہ دیکھیں اب اس کو بند کر کر کسی بھی جگہ پر آپ چھ سات گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں اس طریقے سے تو ملتے ہیں چھ گھنٹے کے بعد یہ دوائی تیار ہو گئی ہے چھ گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں لیکویڈ فار میں آگئی ہے اب میں آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہوں اور بیماری بھی بتاؤں گے کس کس مرض میں یہ یوز ہو سکتی ہے اگر آپ کے بچوں کو نزلہ زکام ہو یا ناک بند ہو گلے خراب ہوتا ہو اس کی تھوڑی سے مقدار لے لیں اور اس کی ہلکی سی مالش کر دیں نوز پر اپر لپس پر یا گلے پر ہلکی سی اس کی مالش کر کے بچے کو کسی گرم جگہ پر سلا دیں یعنی رضائی وغیرہ میں سلا دیں تو انشاءاللہ ایک گھنٹے میں بچے کو کافی ریلیف مل جائے گا دوسری بات اگر کسی بچے کی پسلی چل رہی ہو یعنی نمونیا کی شکایت ہو تو بچے کی پسلیوں پر یہ لگا کر تھوڑی سے مقدار اس کی لے کر اس بچے کی پسلیوں پر لگا کر اوپر روئی کی ہلکی سی پٹی سی بنا کر اس کی پسلیوں کو کور کر دیں اور اس بچے کو بھی رضائی میں سلائیں تو انشاءاللہ اس کی پسلیوں کو کافی عرام ملے گا اس کے بعد اگر کسی کو جوڑوں کا درد ہے یا گھنٹیا کا مرض ہے گھنٹیا کا مرض میں بھی جوڑوں کا گوزہ تکلیف ہوتی ہے تو اس مرض میں بھی اس دوائی کو آپ لے لیں اور اس کی مالش جوڑوں پر کریں ہاتھوں کے جوڑوں پر کر سکتے ہیں جہاں بھی جوڑ ہیں جہاں پر بھی درد ہے آپ کو وہاں پر مالش کر کے تو آپ کو دھوک میں بیٹھ سکتے ہیں یا کسی گرم جس طرح میں سو سکتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی عرام ملے گا اس کے علاوہ اگر کسی بچے کا پیٹھ خراب ہوتا ہے یعنی بدلزمی وغیرہ ہر وقت رہتی ہے تو اس کا صرف ایک قطرہ لے کر آپ ایک بڑی چمچ چینی کی لے لیں اس میں ایک قطرہ اس دوائی کا ڈال کے تو بچے کو کھلائیں کھانا کھانا کے بعد تو انشاءاللہ اس بچے کے پیٹھ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کا آخری فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو یا بڑے کو شہد کی مکھی یا بھیڑ کٹ لے تو وہ اس جگہ پر جہاں پر بھیڑنے یا شہد کی مکھی نے کٹا ہے وہاں پر اس کی مالش کریں تو انشاءاللہ سوجن وغیرہ نہیں ہوگی اس نے درد میں بھی عرام ملے گا یہ بہت ہی مجرب دوائی ہے اگر آپ کو میری دوائی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو پلیز لائک کریں میں نے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کی ویڈیو بنائی ہے آپ پھر صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبکرائب کریں ترگیر